اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ایڈرٹینمنٹ میں ہوں سیر احمد ناظرین کل ہم نے عمرو ایار کی ٹریلر کے اوپر ریویو دیا تھا اس کے اوپر ہم مزید ویڈیوز بھی کریں گے اس کے حوالے سے کیا کیا خبریں ہیں لیکن وی ایف ایکس کی جہاں بات ہوتی ہے عمرو ایار کے اندر بہت زیادہ ایفیکٹس یوز ہوئے ہیں زبردست قسم کے اور پاکستان کے اندر یہ ایفیکٹس لانے میں جو پائنیت تھے وہ تھے ہدایتکار سعید رزوی صاحب 1999 میں ان کی فلم ریلیز ہوئی تھی شانی وہ وقت تھا جب نہ تو یہ کمپیوٹر کا اس طرح کا دور تھا نہ کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی اور اس زمانے کے اندر جب سعید رزوی صاحب شانی فلم انہوں نے بنائی اور وہ جب یہ ساری ویجول ایفیکٹس کے ساتھ انہوں نے فلم ریلیز کی تو اس کا بڑا بز ہوا بڑا چرچہ ہوا تھا اس وقت اور یہ کریڈٹ بہرحال سعید رزوی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے شانی بنائی پھر اس کے بعد تلسمی جزیرہ بنائی جو کہ ریشیا کے ساتھ اشتراک تھا اور اس کے ساتھ ہی تلسمی جزیرہ جو تھی وہ ایک فلم آئی بعد میں سرکڑا انسان بھی آئی بعد پہلے آئی پھر تلسمی جزیرہ آئی تو اس طرح انہوں نے تین فلمیں بنائی جن کا اپنا ایک مقام ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں تو جب عمرو ایار فلم آئی ہے اس کے حوالے سے بڑا شور اور چرچہ ہے بڑی تریفیں بھی ہو رہی ہیں اور بڑی پروڈکشن کے پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے یا سی جی آئی کے پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے یا جو ہے ادروائز دیکھا جائے اس کے سنیمیٹو گرافی دیکھی جائے تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا تو سید رزوی صاحب وہ بندے ہیں جو کہ اس حوالے سے بتا سکتے ہیں جو کہ پائنئر ہیں ان کو عمرو ایار کا ٹریلر کیسا لگا ہے عمرو ایار میں انہوں نے کیا چیز الگ سے فیل کی ہے پھر انہوں نے کچھ فرق بتایا ہے ہمیں کہ کس طریقے سے جو ان کے زمانے میں کام ہوتا تھا یا جو لمبے سین دکھاتے ہیں ٹریلر سیاد کے اس کے اوپر کیا کیا چیز ہوتی ہے شانی کا پسندیدہ سین ان کا کون سا تھا نگر سلطانہ صاحبہ بابرہ شریف اور محمد علی صاحب جو تھے اس میں مرخزی کردار تھے اور اس کے ساتھ آسفان صاحب بھی تھے شانی میں پھر تلسمی جزیرہ پھر سرکٹن صاحب اس کا ایکسپینئنس کیسا تھا اور آج گرد وہ کیا پلان کر رہے ہیں اس حوالے سے اور عمرو ایار کا بنیادی طور پر ہم نے ان سے پوچھنا تھا کہ آپ کو کیسا لگا ہے تو کیا کہتے ہیں عمرو ایار کے حوالے سے سعید ریزی صاحب اور کیا کہتے ہیں وہ اپنا اس وقت ان کی مصروفیت کیا ہے اپنی فلموں کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں سنیے گا ان کی انٹیویو سعید ریزی صاحب بہت شکریہ آپ نے دوبارہ سے زی ایچر انٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا سر آپ نے عمرو ایار کا ٹریلر دیکھا سر کیسا لگا آپ کو زہید بھائی اچھا امپریسیب ہے ایفیکٹیو ہے اور کیچی ہے ایک تو یہ ہوئی کہ کم سے کم دیکھیں یہ یونڈرہ جو ہے وی ایف ایکس کا یہ آئے گا فلم میں تو فرق یہ پڑے گا کہ ویڈیو ریسپیکٹ جو ریٹ ریز چل رہی ہے نا ایک ہی ڈگر کی فلم اس کو یہ بریک کرے گی کے لیے یہ کافی اٹریکٹیو سکرین پہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پبلک کو آپ کر رہے آئے یہ ٹویلر اچھا اور سر کیونکہ وی ایف ایکس پہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس پہ کام کیا یہ نائنٹی ایٹی 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 نائن میں جب شانی فلم آئی اس کے بعد تلسمی جزیرہ اور سرکٹا انسان آئی تو آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے تو آپ سے بہتر وی ایف ایکس کو کوئی خیال میں سمجھ بھی نہیں سکتا آپ کا ویسے بھی انٹرنیشنل ایکس پیور بھی بہت زیادہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس میں کتنی محنت ہوئی ہے مطلب ہے کتنی جان ماری گئی ہے یہ کتنا خرچہ ہوا دوسرے لفظوں میں دوسری سائیڈ سے میں ہوں گا خرچہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے یہاں بھی اگر سو روپے کی بنتی ہے تو ساٹھ جو ہے نا وہ وی ایف ایکس کریٹر اور وی ایف ایکس کمپنیز لے جاتی ہے ساٹھ روپے تو وی ایف ایکس کروانا جو ہے نا اس دور میں ڈیجیٹل پہ اس پریٹی ایکسپینسیب جو انیل آگ کا دور تھا اس میں تا ایکسپینسیب نہیں تھا مگر ڈیجیٹل میں یا سی جی آئی یہ انہوں نے سی جی آئی کرایا سارا تو وہ جو ہے نا اسے جو یہ ایمپریشن ہوتا ہے نیڈز ایٹس ریلی موسٹ ایکسپینسیب تھی جب ہی لوگ گھبراتے ہیں نا اس جانڈرہ سے مگر اس جانڈرہ سے فلم کا خط بڑھ جاتا ہے یہ جب آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر آپ سیل بھی کرتے ہیں تو اس کی ویلیو ورد بڑھتی ہے کہ اس میں وی ایف ایکس ہے وی ایف ایکس کا مطلب ہے کہ یہ سپینڈ مور مانی درس اچھا سعید بھائی تھوڑا سا میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اکثر لوگ تو خیر آج کل جو نیو جنریشن ہے وہ تو وی ایف ایکس اور سی جی آئی دونوں کو سمجھتی ہے سارا کچھ ان دونوں کا فرق کیا اثر کمپیوٹر جنریٹڈ ایمیجنری یا کیا جو سی جی آئی اور وی ایف ایکس کا فرق کیا ہے سر اس دونوں میں وی ایف ایکس ہے ویجول ایف ایکس ٹھیک ہے جسے آپ نے شانی میں جو آپ نے شانی میں کیے تھے وہ آئیز آئیز سے وہ ریز نکر رہی ہیں اور پھر وہ آج وہ سارا وی ایف ایکس ہے وی ایف ایکس کی کیٹریز سے لگے ان زمانے میں میں تو یہ کام کمپیوٹر پر کرتا تھا مگر کمپیوٹر کا ایمیج جو ہے نا وہ جنریٹ نہیں کرتا تھا مینویل میں ہمیں مینویل ہی کرنا پڑتا تھا ہر چیز انیمیشن کو ہینڈ روائنگ کر کے کمپیوٹر کرنا پڑتا تھا یہ تو ہر چیز کمپیوٹر کرتا ایمیجز کو اچھا اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپیوٹر آسان ہے ایس کمپیوٹر جو آپ کے دور میں تھا نہیں سر ہاں وہ آسان آسان تو ہے اتنی محنت کرنا نہیں پڑتی کافی ہوتا ہے اور اس پہ جب اگر آپ کو ایک سیپریٹ کو چیز کو انیمیٹ کرنا ہے تو پھر وہ ایک ایک فریم کو جو ہے نا وہ ہمیں شوٹ کرنا پڑتا ہے اس میں دیکھیں نا جہاں وہ سموک آ رہے ہیں وہ انہوں نے جو ہے نا انہوں نے انیمیٹ بھی کیا ہوگا اور کہیں کہیں سموک کے بیچ میں آپ نے ریڈ گلو بھی دیکھا ہوگا بلکل آپ نے فیل کیا ہے نا بلکل بلکل وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس میں ویریس لیئر آ جاتی ہے ایک لیئر تو وہ ہوتی جو ہمین بین کی ہے بس اس میں یہ ہوگا کہ انہوں نے کوئی چیز گرین سکرین پہ نہیں کیا اگر گرین سکرین کرتے تو پھر اور زیادہ ایکسپینسی پڑ جاتا اچھا وہ زیادہ پڑتا ہے ہاں وہ گرین سکرین کی پھر لیئرز ریپیٹ ہوتی نا پھر گرین سکرین پہ کوئی بیگرین پتہ نہیں کوئی چیز جل رہی ہے کوئی بلاسٹ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے پھر وہ ڈیفرین لیئرز بن جاتی بگر اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا ہے اور اس لئے کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے فلیشز ہیں نا شورٹس کے بڑا شورٹ ہو تو پورا کنٹینیوز پتہ چل جائے کہ انہوں نے یہ یہ فوگراؤن میں کتنا کیا ہے بیگراؤن میں کیا کیا سارا فوگراؤن ہے یا بیکراؤن میں بھی انہوں نے کچھ کیا بگر اس کے باوجود بھی یہ ہے ٹی ایکسپینسی اچھا اس پریڈی ایکسپینسی یہ تو ٹیلر میں انہوں نے تھوڑا سا کیا ہوگا ظاہر فلم میں اس کی فوٹیج بھی زیادہ ہوگی اور وہ ظاہر کہیں کہیں کیلکٹر رکھا ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے اچھا اگر ہاتھ ہلا رہا ہے اور اس کا اس پوک ہاتھ کے ساسا جا رہا ہے تو تیٹیز ایکسپینسی اچھا سعید بھائی ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جس وقت آپ ایفیکٹس لگاتے ہیں مطلب آپ نے ہاتھ لگایا اور ہاتھ کے اندر سے کوئی ریس نکلی شوائیں نکلی ہیں اور اس طرح دوسرہ اپنے والا کریکٹر جو وہ پیچھے جاگے گرہ ہے یا جس طرح شیری ملک کے ساتھ آپ نے وہ آنکھوں کے ساتھ بھی کیا تھا تو مجھے بتائیں کہ جس وقت یہ سارا کچھ کرتے ہیں اس وقت کتنا ایک خطرہ یا خدشہ ہوتا ہے کہ سکرین کے اوپر جو اس کریکٹر ہے جو ریس نکال رہا ہے وہ فریز نہ ہو جائے کہیں نہیں نہیں سر وہ روٹو سکوپنگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو ویڈیو روٹو سکوپنگ اچھا روٹو سکوپ آپ کا ایمیج جو ہے نا وہ پروجیکٹ ہو کے اس پر مارکنگ ہوتی کہ یہ یہاں سے وہ ریس کرے گا پھر وہ اس کی ڈیریکشن کرتا پھر وہ ریس جو ہے وہ اینیمیٹ ہوتی ہے ہر فریم میں ایک اتنا آئے گا اتنا اتنا کر کے یہ بارہ فریم میں جانا ہے وہ پھر ہٹ کرے گا ہٹ کے بعد پھر کلوز بھی ہوگا وہ ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا یہ ایک ڈیفرنٹی فیلڈ ہے ٹیفرنٹ فیلڈ ہے انٹائلی یہ آہ ویڈیو ایفیکٹ از انٹائلی بڑا مغز ماری کا کام ہے نہیں یہ تو بلکہ ٹھیک اچھا دیکھیں آپ نے سر یہ ورڈ یوز کیا مغز ماری کا کام نا تو میں کل میں جب اس کے اوپر ساری ریسرچ کر رہا تھا تو انڈیا میں ایک فلم بنی تھی عدی پروش کے نام سے اچھا وہاں پہ وہاں کے جو کرٹک ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اوپر انڈیا کے جو پانچ سو سے چھ سو کروڑ لگے تھے تو مجھے بتائیں کہ جس طرح اب یہ فلم ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے چوبیس کروڑا ہے کوئی کہا رہا ہے پچیس کروڑا ہے تو کیا اقل جو ہے وہ پیسے سے زیادہ استعمال کی جائے تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ پیسہ استعمال ہو تو اس کی سکنین کو پرزل بھی اسی طرح آئے گا یہ ٹھیک ہے یا یہ فیکٹ مطلب ہے جو بات ہوتی ہے نہیں نہیں یہ فیکٹ تو ہے دیکھیں پیسہ جو ہوتا ہے ایک تو جو سب سے بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ ایک ڈالر دو سو اسی کا ہو گیا یہ سارا کام جو ہے نا ان کو اپراوڈی کرنا پڑتا ہے تو آپ کی ویسی پرائس ڈبل ڈربل شوٹ ہو جاتی ہے انڈیا جو ہے جب ہم نے شانی بنائی تو انڈیا میں راسترم نہیں تھا وہ ویجول ایفیکٹ نہیں کرتے تھے وہ سپر امپوزیشن کیا کرتے تھے اب انہوں نے کیا کیا اب خود انہوں نے اپنے سیٹ اپس بنائے پرائم فوکس ایک کمپنی ہے جو ہندوستانی لڑکا تھا اس کی انگلینڈ میں تھی وہ پرائم فوکس کو لے گیا وہاں اور پھر ٹیمل سٹوڈیوز والوں نے اپنا باہو بلی بنانے کے بعد آسٹیلین ویجول ایفیکٹ کریٹروں سے وہ خود سیکھا انہوں نے سیکھ کے انہوں نے بنا دیا گارمن سپورٹ کرتی ہے سر یہ باتتا ہے تو ظاہر ہے پھر انڈسٹری اور سر یہ آپ نے بڑی انٹسٹنگ بات بتائی ہے کہ شانی کے وقت کے اوپر آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر وہ یہ والی چیزیں یوز نہیں ہوتی تھی اور پاکستان میں پہلے ہوئی ہیں انڈیا سے اچھا یہ تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں یہ تو دنیا کہہ رہی ہے میں اپنا اتنا آپ کو ریشن اقباروں کی پاکستان آکے وہ کٹنگز اور وہ دے دوں گا یہ تو میں نے کلیم کیا تھا برہ سغیر کی پہلی سائنس فکشن فلم آپ دیکھ لیں ایٹی نائن ایٹی ایٹ سے پہلے لائف اینیمیشن ان کے ایڈز نہیں کرتے تھے میں ان زبانے میں ایڈوٹائزنگ کی کانگریس میں بھی جایا کرتا تھا تو وہ لوگ پوچھتے تھے مجھ سے اس لئے کہ ایڈ تو میں نے پاکلینڈ سیمنٹ ایٹی فور میں بنایا تھا یاد ہوگا نا آپ کو جی جی بالکل بلکل تو وہ دیکھیں نا اس وقت تو انڈیا کی ایسی چیزیں نہیں تھی ہم کر رہے تھے ہم اس میں ماسکنگ بھی کر رہے تھے لائف اینیمیشن بھی کر رہا تھا میں پھر بابر میں پیچھے وہ رونہ کوسٹر چل رہا ہے صاحب نے یہ کارٹون ہے لائف اینیمیشن تو میں نے بہت کیا پھر نائنٹی فور میں بابرا اور اس کو نینجا ٹرٹن اور پنگ پیتر کو کیا وہ تو انڈیا نے تو کیا نہیں تھا مگر ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے اب بہت آگے نکل گئی ہے اچھا سر اس کے اوپر تو ہم دوبارہ سے اس کی کچھ چیز آئے گی ہم دوبارہ سے بات بھی کریں گے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں آپ سے لازمی ڈسکس کروں گا لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کو شانی کا سب سے زبدست سین کون سا لگتا ہے جو آپ کو مزہ آتا ہے دوبارہ دیکھ کے مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے فلم شروع کیا تھا الحمدللہ رب العالمین سے تو جب وہ سینہ کھول کے کلمہ نکلتا ہے وہ سینہ اور جب وہ قرآن گرتا ہے ہم ٹھیک ہے یہ دو سین تھے جو پکچر نے ایک دم یہ تو ایموشنلی بھی مذہب ہے ہے نا مذہبی پوائنٹ ہو بھی ایموشنلی بھی کریشن کے ساب سے سارا اگر میں پوچھ پاؤں کیونکہ ظاہر ایفیکٹ تو اس پر بھی لگے تھے تو کریشن کے ساب سے بھی آپ کو یہی سین پسند ہے نہیں وہ اصلا وہ کے ساب سے تو جہاں جہاں سپیشپ آئی ہے نا ہاں ہاں اوپر دیکھتے ہیں سارے یہ چیز اتر رہی ہے نیچے اتر رہی ہے اور یہ وہ اس میں آ جاتی ہے لیئرز اس میں وہ جو آپ کا سپیشپ تھا وہ میں نے بلو سکرین کیا گین شوٹ کیا اور پھر بلو اس کے پاہ جا کے جو ہے نا وہ لیئرک پرنٹ ہوئی ہے کہ وہ نیچے علی بھائی بھی ہے نیئر بھائی بھی ہے سب لوگ ہیں اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں اوپر اور وہ چلی جا رہی ہے تو یہ سب ڈیفرنٹ لیئرز ہے ابھی یہ جو ہم نے جس فلم کے بعد کر رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک ہی جگہ بنایا اگر آپ مین اور کیریکٹرز انٹر کریں گے تو آپ لیئر کے ایڈیشن کریں گے اوکے جتنی لیئر آپ ایڈیشن کریں گے اور اتنا وہ ٹائم کنزیو بین ہوگا اور وہ چارجز بڑھیں گے اوکے اچھا 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 سئی 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 اور سر یہ بتائیے کہ مطلب ہے کہ جو سرکٹین جس ٹیم آپ نے تلسیمی جزیرہ اور سرکٹین بنائی وہ تو کافی بات میں بنائی تو اس وقت تک آپ زیادہ ایکوپٹ ہو چکے تھے اس حوالے سے کیونکہ ٹائم گزر چکا تھا زیادہ بہتر آپ سمجھ لیں میری ذکر بھائے اس میں جو لوک آن میٹریل کے لیے مجھے لنڈن مصال دیتا ہوں وہ ساری ساری آواز بیٹھے ہوئے پورے دن بڑھ چپڑ 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 بول بول کے اچھا ہوا اپنے فون کے دنوں بعد اتنی دیتا اردو بولنے کا موکہ میل گیا تو وہ چیزیں جو ہوتی نا ہمارے جو بددرسی بھی ہے ہم وہ مور ہیں جو ناشتے اپنے پیروں کو دیکھ کے رونے لگتے اب یہاں دیکھتا ہوں کہ اتنی فنڈنگ ہوتی ہے انڈی فلم میکرز کو فنڈنگ ہوتی ہے فائی ملین کی تو منیمم فلم بنتی جو انڈی فلم ہوتی ہے اتنی گارمنٹ پرموٹ کرتی ہے اتنی گارمنٹ پرموٹ کرتی ہے کہ یہ آپ جب پروگرامز کریں آپ ضرور کہیں آئیڈ سکرین کا جو میڈیا ہے نا اس سے بڑا کمیونکیشن پروپیکنڈا اور کمیونگ اور میسج کے لیے کوئی اور میڈیا ہو ہی نہیں سکتا یہ بات صحیح ہے یہ ابھی دیکھ رہا تھا خدای قسم بنت کر دی میں نے فلم فائٹر ٹھیک میں نے اتنا تپا ہوا تھا میں نے بنت کر دی یہ کیوں نہیں ہم جواب دے رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کیوں نہیں ہم جواب دیتے ہیں بیمس بیمس ریپلائی دیم دیکھیں یہ تو میڈیا واو ہے نا سہل دیسے میڈیا واو تو ہم کیوں پیچھے بیٹھے میڈیا بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں تالیہ مارتے کہ بس واہ 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 مگر ایک بات تو اچھی ہے کمیونگی ٹوپیک کہ یہ عمر و یار نے یہ کام کر کے کم سے کم اللہ فلم کو ہٹ کرے جی جی بالکل ضرور ہم ہر فلم میٹ ہو تاکہ مگر ہماری ایک اور وہ بدنسی بھی ہے پھوٹی جو میں ابھی آج میری بادشی چل رہی ایم پانی ٹو می گا مووی ہے جس میں میں ڈیرک بھی کرو رہا ویجویل ایفیکٹ فوٹوگریفی کرو رہا سیم ایت بھی جس لانک امریکن مووی انگلیس لانگویج تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سر ہم چالیس مولٹی فلیکسز کے لئے کب تک فلمیں بنائیں گے وارا نہیں کھاتا آپ دیکھ لیں کونسٹنگ کر لیں نہیں ہو سکتا اچھا اپنا فوٹی میں اب انڈیا میں ایک جگہ سترہ سو سکرین پہ آتی ہے گالبن سترہ سو سکرین پہ آتی ہے فلم بولیے سر ہم اندازہ کریں ہمارے تو جب آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے تو آپ کا کسی طریقے سے فیزیبلیٹی بنتی نہیں یہ بات صحیح ہے تو اب میں دیکھیں میں ٹرائی کر رہا ہوں اگر دستہ کھول رہا ہوں ایک تو آپ کی سرکھٹا انسان کا بھی اللہ نے چاہا کافی سٹریمنگ کمپنی انٹریسٹڈ ہے وہ کہتی پاکستان میک دس موی میں نے کہ وی ایم تھرٹی یئرز بیک تو کہلے لگے we can't believe it پہ خاموش ہو گئے اور میرے پاس تو جواب ہی نہیں ہے کہ یقینی نہیں کر سکتے کہ آپ نے تیس سال پہلے کیا ہوا یہ کام میں نے کہا یس اور خود وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کافی ایکسپرٹس تھے کہلے لگے انڈیا was not بکی مویز میں نے کہا نو جیسے آپ کو سرکھٹا جو ہے سعید بھئی سرکرٹا انسان آپ کو اردو کے ساتھ انگریزی میں بنانی چاہیئے تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کی میں ریزن بتاتا ہوں اس کی ریزن پتہ کیا ہے ہمارے ہاں میں کبھی بھی ہالی ووڈ کی فلم وہ ہندی میں ڈب ہوئی کبھی بھی نہیں دیکھتا اس سمجھ چلتا ہے مزاق ہو رہا ٹھیک ہے جب وہ اگر سرکرٹا انسان یا دوسری فلموں کے اوپر کسی نے کرنے کوشی کی ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے افیٹس اس کی ریزن نہ ہو آپ نے جو محول کریڈٹ کیا اس کی زبان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اردو یا ہندی زبان نہیں ہونی چاہیے لیکن جس طرح کی فلم ہونا اس کی زبان پھر اسی طرح ہونی چاہیے اور بالکل دیکھیں جو میں یہاں سوچ رہا ہو نا یہاں کام کرنے کا تو فلم بھی پوری شوٹی امریکہ میں ہوگی دیکھیں پوری شوٹی امریکہ میں ہوگی اور ان کے معاول میں ہوگی انہی کے جو ہورر بنا اور آرٹس بھی وہاں سے لیں گے بلکل ٹوٹلی ہارٹس سارے کچھ ہوگے زہربائے سے وہ دیریکٹر پروڈیوسر جو ہے وہ پاکستانی ہوگا صحیح دیرے اور اس لئے کہ میں خود امریکن سیٹیزن ہوں تو میرے لئے تو کئی مسئلہ نہیں ہے یہاں چاپ کرنا چھکا لگ ہے تو پھر یہاں تو سکائی سکائی تو آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم نکالا ناظرین آپ نے سنا سید رضوی صاحب کا انٹرو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا محمد علی اور زیبا صاحبہ کی جو فلمیں ہیں وہ ہم تھوڑے سے کیونکہ اس کے پر رسرچ کرنی پڑتی ہے اس کا پارٹ فرسٹ ہم کوشش کریں گے اگلا پارٹ بھی دیں اپنا خیار رکھیے کا پیتہ کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ